اچھا ویس پہ یہ جو عالمی جنگ ہوگی یہ چھین سال تک جاری رہے گی چھین سال تک رہے گی یا ابھی تو یہ جو روس اور یوکرائن کی جنگ ہے یہ تو دو عزل بائس میں شروع ہو چکی ہے اور یہی آگے جا کے عالمی جنگ بن جائے گی تو یہ کیا چھین سال تک جاری رہے گی یا اس سے پہلی ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ طاہہ ہیں راول پنڈی سے ان کا سوال ہے کہ عالمی جنگ کے بارے میں ورڈ وارڈ 3 کے بارے میں نے پوچھا ہے کتنا سجالی رہے گی دیکھیں طاہہ اگر ہم اسکٹالوجیکل ایونٹس کو دیکھیں ٹائم لائن کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب علامات سغرا پوری ہو جائیں گی تو پھر علامات قبرا آئیں گی یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اور ابھی تک ہم نے جتنی ریسرچ کیا الحمدللہ اس کے اوپر ہم بالکل کلیر ہیں کہ علامات سغرا ساری پوری ہو چکی ہیں اب علامات قبرا یا بڑی سائنس کا وقت ہے اور بڑے سائنس میں سب سے پہلے امام مہدی ہیں اور امام مہدی کی موجودگی میں ہی یہ ملہمت القبرا اور بڑی جنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں بڑی جنگ ملہمت القبرا وہ لڑی جائے گی مسلمانوں کے لیڈر اس وقت امام المہدی ہو گئے تو اب یہ کتنے عرصے تک رہتی ہے دیکھیں اس میں امام مہدی کی ان کی ایک پوری ٹائم لائن آتی ہے کہ علامات سغرا کے بعد امام مہدی اور امام مہدی کا دور کتنا عرصہ رہے گا حدیث شریف میں سات سال تک آتا ہے اور کچھ جگہ پہ نو سال کا بھی آتا ہے تو اگر امام مہدی کا دور سات سال کا ہونا ہے یا میکسیموم نو سال کا ہونا ہے تو اس میں سے چھ سال اگر جنگ میں لگ جائیں تو وہ جو امن کا دور ہے وہ کب ہوگا دراصل جو سات سال ہیں وہ امن کا دور ہوگا اور حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا اور کوئی بھی غمگین یا پریشان نہیں رہے گا اس قدر خوشحالی ہو جائے گی لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ چھ سال یہ جنگ رہے اور اس کے بعد ساتھویں سال جو ہے ایک سال یا دو سال یا میکسیموم تین سال امن رہے بلکہ یہ امن سات سال رہے گا اور دوسری روایات میں جو آتا ہے کہ جب قیامت کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ ایسے ایک دوسرے کے پیدر پہ ظاہر ہوں گی کہ جیسے تسبیح یا کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور وہ دانے پیدر پہ فوراں ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں فوراں فوراں واقعات ہونے لگ جاتے ہیں اس طرح سے ہوگا تو یعنی علامات سغرا کے فوراں بعد کبرا اور کبرا میں بھی پہلی دوسری تیسری چوتھی فوراں 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 ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی یعنی کہ بہت ٹائم نہیں لگے گا امام مادی کو گورنمنٹ میں آنے میں ٹیک آور کرنے میں تو اب یہ جو مختلف کافی لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں غالباً میری تو زیادہ سٹیڈی نہیں ہے نحمد اللہ شاہ علی کے اوپر یا اس طرح کی جو لوگوں نے پریڈکشنز کی میں ہیں لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے بھی تو اس کی دو ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یروس اور یوگرائن کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور کتنے منت سے وہ چل رہی ہے اگر یہاں سے آپ شروع کریں ورلڈ وارڈ 3 کا سٹارٹ تو آپ کو جو میری انڈیسٹینڈنگ ہے اپروکسیمیٹ کلکلیشن ہے وہ جا کر امام مادی کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے دوزار ستائیس میں اور پھر اس میں وہ جنگ بھی ہونی ہے چار چھے ماہ کا وہ لگا لیں تو یہ تقریبا کوئی چھے سال بن نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ میں جو امام مادی کے دور میں ہو رہی ہیں وہ میرے خیال میں میکسیمم چھے ماہ کی جنگ ہو سکتی ہے اس سے زیادہ وہ چیز نہیں جا سکتی تو یا تو وہ چھے ماہ کا ذکر کیا انہوں نے یا پھر اس ٹوٹل چھے سال کا ذکر کیا جو آج سے شروع ہو چکی ہے تو ان اینی کیس ایک ہی ٹائم لائن بنتی ہے کہ دوزار ستائیس میں یا اٹھائیس کے شروع میں جب امام مادی آتھ لیں گے بیعت کریں گے تو اس کے بعد چند ماہ تک جنگیں وغیرہ چلیں گی لیکن پھر پوری دنیا میں امن و سکون ہو جائے گا یہ ٹائم لائن جو میری انڈیسٹیننگ ہے اس کے مطابق ہے باقی اصل علم اللہ کے پاس ہے وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا محمدہ کیسا ہوگا لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ جو عالمی جنگ چھڑے گی ملحمت القبرہ ہوگی جس کو تہذیبوں کو ٹکراؤ کہا جاتا ہے آر میگڈن کہا جاتا ہے اس میں ہر سو میسے نینانمے قتل کر دیے جائیں گے اور ہر ایک یہی سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں اور اس کا میدان جنگ عرب کی سرزمین ہوگی فرات کے کنارے جنگ لڑی جائے گی مدینہ اور مکہ ویران ہو جائیں گے جنگلی جانور وہاں پھریں گے اور لوگ سوچیں گے یہاں پر کبھی کوئی آباد بھی تھا اگر پرندہ بھی کوئی اڑتا ہوا وہاں سے گزرے گا تو وہ جنگ کی زد میں آ جائے گا اور نیچے جا کر گرے گا اور اس قدر وہ تکلیف دے عمر ہوگا کہ وہ ساری کی ساری آبادیاں اس میں کام آ جائیں گی ساری کی ساری آبادیاں اس میں تباہ ہو کر رہ جائیں گی عربوں انسان کروڑوں انسان ہم محمد قاسم بن عبدالکریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فیچر ایوینٹس اور خواب اور ہدایات ملتی رہتی ہیں ان کے ڈریمز میں دکھایا گیا ہے کہ اسی کروڑ لوگ جو ہیں وہ غزوہ ہند میں مارے جاتے ہیں ایدر سائیڈ ملا لیں کچھ شہید ہوتے ہیں کچھ مارے جاتے ہیں اور اگر یہ صرف غزوہ ہند ہندوستان پاکستان کا اماملہ ہے تو آپ پھر وہاں نکال لیں وہ تو شاید عرب تک بات پہنچ جائے لیکن اگر غزوہ ہند کو آپ عالمی جو جنگ ہے اس کے ساتھ شامل کر لیں تو پھر بھی اسی کروڑ بہت بڑی تعداد ہے ایک عرب کے قریب دنیا کی عبادی کا مارا جانا اس معاملے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا جتنی بڑی جنگ جتنی بڑی کلنگ کسی بھی صورت میں پہلے ہسٹری میں نہیں ہوئی ہے تو اس معاملے میں بتانے ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ مشکل وقت آنے سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں اللہ کو راضی کر لیں تاکہ ہم امام مہدی اور ان کے اولین ساتھیوں میں ہو جائیں یہ نہ ہو کہ ہم فتنے کا شکار ہو جائیں میں اور آپ ہمارے بچے ہماری فیملیز ہمارے خاندان اللہ نہ کریں ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یہ نہ ہو کہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور امام مہدی کے جو ساتھی ہوں گے اولین ساتھی ہوں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں کو توفیق دے گا کہ وہ پھر دجال سے بھی محفوظ رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہلِ خیر میں سے رکھیں اللہ ہمارین الحق کا حقا ورزق نتباہ وارین الباطلہ باطلوں ورزق نشت ناما